دو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہونے کے باوجود خون بہا کی ادائیگی کے بعد پاکستان سے بحفاظت نکال دیے جانے والے امریکی جاسوس ریمن ڈیویس نے سنسنی خیز آبیتی میں انکشاف کیا ہے کہ مرنے والوں کے ورسہ کسی بھی صورت خون بہا لینے پر آمادہ نہیں تھے۔ لہٰذا تبکہ آئی ایس آئی چیف لیفٹرین جنرل احمد شجاہ پاشا کی ہدایت پر ان کو گرفتار کرنے کے بعد زبردستی ڈرات ہمکا کر ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ریمن ڈیویس کے مطابق دونوں مقتولین کے ورسہ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر قتل کے اس کے فیصلے والے دن ان کے وکیل کو بھی زبردستی کمرہ عدالت میں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ ڈیویس کے مطابق اس تمام عمل کی نگرانی تبکہ آئی ایس آئی چیف احمد شجاہ پاشا خود کر رہے تھے۔ لہٰذا مقتولین کے لوحکین ایک ایک کر کے عدالت میں پیش ہوتے رہے اور خون وہاں وصول کر کے معافی نامے پر دستخط کرتے رہے۔ ریمن ڈیویس کے مطابق اس دوران ان کے دیگر فیملی ممبران کمرہ عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھے گئے تھے تاکہ وہ آخری وقت اپنا ذہن تبدیل نہ کر لیں۔ ریمن ڈیویس کے مطابق اس کے پاکستان سے محفوظ طریقے سے نکل جانے کے بعد آئی ایس آئی چیف احمد شجاہ پاشا کو ان کی کاوش کے اعتراف میں ایک سال کی توسیع دے دی گئے۔ ریمن ڈیویس نے اپنی آبیتی دا کانٹریکٹر میں اپنی گرفتاری، مختلف اداروں کے جانب سے تفتیش، مقدمے اور بلاخر رہائی کا ذکر بڑے دلچسپنداز میں کیا ہے۔ ریمن ڈیویس کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دیل مقدمے کا آخری دن تھا۔ جب لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کورٹ میں اس پر قتل کی فرد جرم آئید ہونا تھی۔ ڈیویس لکھتے ہیں کہ انہیں اس رات نین نہیں آئی، عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی، ڈیویس کو سٹیل کے پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا ہے یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا کہ جیسے وہ سبی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہیں۔ تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹ کر کسی قریبی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دے۔ ڈیویس کو عدالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ اس دن وقیلہ استغاسہ عصد منظور بٹھ گئر حاضر تھے جنہوں نے اس سے قبل خاصی سفت جیرہ کر رکھی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیویس نے فیضان حیدر کو بغیر کسی وجہ کے حلاق کیا ہے۔ کتاب کے مطابق بعد میں عصد بٹھ نے کہا کہ جب وہ اس صبح عدالت پہنچے تو انہیں زبردستی روک کر کئی گھنٹوں تک قید رکھا گیا اور کارروائی سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ ڈیویس کی کتاب دا کانٹریکٹر کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ 23 فوری سن 2011 کو پاکستانی اور امنیکی فوج کے سبراہان جنرل کیانی اور ایڈمنل مائٹ ملن کے درمیان امان میں ایک ٹاپ سیکرٹ ملاقات ہوئی جس کا بڑا حصہ اس بات پر غور کرتے ہوئے صرف ہوا کہ پاکستانی عدالتی نظام کے اندر سے کیسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیویس کی گلو خلاسی ہو جائے۔ اس کے مطابق سولہ مارچ سندوزدار گیرہ کی دوپہر کو جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو جج نے صحافیوں سمیت تمام غیر متعلقہ لوگوں کو باہر نکال دیا۔ لیکن ایک شخص جو کارروائی کے دوران عدالت میں موجود رہے وہ تھے پاکستان خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل احمد شجاب پاشا۔ اس وقت ڈیویس کو معلوم نہیں تھا لیکن اسی دوران پسے پردہ خاصی سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ ان سرگرمیوں کے روح روان جنرل پاشا تھے جو ایک طرف امریکی سی آئی اے کے سابق سربراہ لیون پینٹا سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری جانب اسلامباد میں امریکی صفیر کیمرون منٹر سے بھی رابطے میں تھے۔ ڈیویس لکھتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی کا دوران جنرل صاحب مسلسل کیمرون منٹر کو لمحہ بلہ ہوا کارروائی کی خبریں موبائل فان پر میسج کر کے بھیج رہے تھے۔ عدالتی کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لئے ڈیویس کو پتا نہیں چلا لیکن درمیان میں لوگوں کے رد عمل سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ ڈیویس کی ایک امریکی ساتھی پال وکیروں کا حسار توڑ کر پنجرے کے قریب آئی اور کہا کہ جج نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیویس نے حواس باقتہ ہو کر کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کتاب کے مطابق مقدمے کو شرعی بنیادوں پر ختم کرنے کے فیصلے کے منصوبہ سازوں میں جنرل پاشا اور کیمرن منٹر شامل تھے۔ پاک فوج کو بھی اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا جبکہ صدر زداری اور نوازری کو بھی بتا دیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ڈیویس لکھتے ہیں کہ جنرل پاشا کو صرف دو دن بعد یعنی 18 مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا اس لئے وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح نمٹ جائے۔ اور جب یہ معاملہ نمٹا تو ان کے مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیع کر دی گئے اور وہ مارچ سن 2011 کی بجائے مارچ سن 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ ڈا کانٹریکٹر کے مطابق یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے سختگیر وکیل استغاسا اسد منظور بٹ کو مقدمے سے علب کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو یہ مقدمہ مفت لڑ رہے تھے۔ ریمن ڈیویس لکھتے ہیں جب دیئت کے تحت معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں ایک مشکل یہ آگئی کہ مقتولین کے عزیزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 14 مارچ کو آئی ایس آئی کے اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے مقتولین کے تمام 18 عزیزوں کو کوڑ لکپت جیل میں بند کر دیا۔ ان کے گھروں کو تارے لگا دیئے گئے اور ان سے موبائل فون بھی لے دیئے گئے۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیل میں ان لوائکین کے سامنے دو راستے رکھے گئے۔ پہلا یا تو وہ ایک لاکھ تیس آزار ڈالر کا خون بہا قبول کریں؟ ورنہ کتاب میں لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لوائکین کو عدالت کے واحد گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولے۔ یہ لوائکین ایک ایک کر کے خاموشی کے ساتھ جج کے سامنے پیش ہوتے، اپنا شناکتی کار دکھاتے اور رکم کی رسید وصول کرتے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رکم کس نے دی۔ اس وقت کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹر نے اس بات سے صاف انکار کیا تھا کہ خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے۔ تاہم بعد میں خبریں آئیں کہ رکوم آئے ایس آئی نے دی اور بعد میں اس قبیل امریکہ کو پیش کر دیا گیا۔ جو ہی یہ کاروائی مکمل ہوئی ریمن ڈیویز کو ایک اکوی دروازے سے انکال کر سیدھا لاہور کے ہوائی اڈے پہنچا دیا گیا جہاں ایک سیسنا تیارہ رنوے پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور یوں پاکستان کی عدالتی، سفارتی اور سیاسی تاریخ کا یہ عجیب و غریب باب بند ہو گیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔